اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹک ٹاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ہوں گے دوستو میں ممہ شادیب بات کروں ڈیرہ آزی خان سے الحمدللہ سے دوستو آج یہ ہفتے کا دن ہے آج آپ کو ڈیرہ آزی خان بکرہ منڈی کا وزر کرواتے ہیں تو ویڈیو میں میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ کافی سر دوست کہتے ہیں یار شادیب بھی آپ ویڈیو میں خود آیا کریں کیونکہ بعض اوقات آج کل فراد وغیرہ کافی ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے ہم کس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں تو دوستو نے مجھے جو کمنٹ میں کہا ہے میرا ویڈیو میں کچھ خاص آنے کا مقصد یہ ہے کہتے ہیں یار آپ نمبر کیوں نہیں لیتے ہیں یار نمبر ہم ہر بندے کا نہیں لے کر دیتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے کیونکہ منڈیم میں تقریبا ہزاروں کی تعداد میں بیوپاری آتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے جو صحیح مانے میں بیوپاری ہوتا ہے ہم اس بندے کا نمبر آپ بندے سے شیئر کرتے ہیں یا جس کی ہم ویڈیو لگاتے ہیں ہم پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اگر بکرے آپ نے دینے ہے اگر آپ کو دوست کو یہ مارے پسند کرتے ہیں تو ہم ان سے بات چیت کر کے پھر وہ سودا آپ کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ آپ تو ان دوستوں کو نہیں جانتے ہیں آپ تو ہمیں جانتے ہوں کہ یہ اپنا بھی آندھی شروع ہو رہی ہے ہمارے ہاں کافی زیادہ تو میرا ویڈیو میں آنے کا مقصد دیت ہے چند باتیں آپ کو بتانی تھی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا ٹائمز آئے کی ہے میں آپ کو آج ہفتے کا دین ہے منڈی کا وزٹ کراتا ہوں انشاءاللہ سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی امید کرتا ہوں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ ہمیں کہاں سے سپورٹ کرتے ہیں جو بات میں نے آپ کو بتائیے اگر وہ صحیح بات ہے تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا تینکیو دوستو یہ ٹوٹل بکروں کے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں چہرے بغیرہ یہ آپ لوگ چیک کر لیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے انشاءاللہ سے آپ کو پوری منڈی کا آپ کو وزٹ کراؤں گا کتنی بکر ہیں چیز ہے کیا ملمانگ دوئے پہلے کتنے ہیں ریڈس ہے پچیس ہزار کے حساب سے ایک کہہ رہے ایک ستائیس کریں پچیس ہزار کے حساب سے آپ کو ملیں گے جو بھئی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ سے آپ کو چارہ کلا کے دکھاروں بہت خوبصورت و نیاب بکریں ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دوستوں کو مزا آئے گا جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے یہ آج دیرہ غزی خان میں بکرہ منڈی لگی ہوئی ہفتے والا دن ہے تو آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزا آگئی ہے دیکھ لیں اگر کسی بھائی کو چاہیے آپ شورٹ سکرین دے سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ منڈی میں اتنے کسٹمہ نہیں آئے ہوئے کیونکہ مجھے پتا ہے دوستو یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو آگے ہیں آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ چیک کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ سے آپ کو نیو ویڈیو دیں گے ہر منڈی کے ٹھیک ہے دوستو اور یہ کھڑے ہوں ہیں دو چار پانچ بکرے یہ بھی کھڑے ہوں ہیں الحمدللہ سے بہت خوبصورت اور نیاب فیس والے بکرے ہیں ان کے بھی آپ کو میں آگے چہرے وغیرہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوب گھاٹ آمی ذرا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اوریجنل اور پیور چیزیں کھڑی ہیں جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھ لیں الحمدللہ سے ان کے بھی پرائز پوچھ لیتے ہیں پانچ بکروں کی کیا مانگے اور کتنے میں دے دے گا انہیں کیا مول مگدر چیز رہا فیرنا کتنے ہیں اٹھائیس ہزار کے حساب سے کہہ رہا ہے پانچ بکروں کا سیٹ ہے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے تو ویڈیو کو آرام سے دیکھنا انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھنے سارے کے سارے مونے اور پیور بکرے کھنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ آنا چاہیں لوکیشن ہماری ڈڑا غازی خان اگر آپ ہمارے فارم کا وزٹ بھی کرنا چاہیں وہ بھی آپ کو ہو جائے گا یہ آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو یہ فرنٹ کیمرے سے میں نے کہا آپ نے دوستوں کتنی دور سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں خوبصورت اور پیارے بکرے ہیں تو آگے آپ کو مزید لاتیں دکھاتا ہوں ہفتے والے دن منڈی نارمل ہوتی ہے لیکن ریڈ مناسب ہوتا ہے کیونکہ بدھ والے منڈی مشہور ہے ہفتے والے توڑی نارمل مشہور ہوتی ہیں اکثر دوستوں کو پتا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے سارے کے سارے درائی میں تھوڑے گھاٹ یہ دیکھ لیں سارے کے سارے وائٹ اور اوریجنل چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں تو آگے ہیں آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا اور لارڈ ماشاءاللہ سے یہ بھی کھڑیو ہے بہت خوبصورت اور نیاب لارڈ ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ان میں کتنے بکرے ہیں اور بکرے ہیں یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی سے یہ کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں فائنل دے دیں گے انہیں نار کتی ہیں مادیاں کتی ہیں دس بکرے ہیں چار مادیاں ان میں ذرا گھاٹا ہوں یہ دیکھ لیں میں ذرا ان کے چہرے آپ کو دکھا رہا ہوں بہت خوبصورت اور نیاب چیزیں ہیں تو پرائس ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دے دیں گے انہیں مول کیا مانگ دے ہوئے مول لینے مانگڑ واسطے بکرے بکری ہے کتنے مانگڑے پر ہوئے خائنہ کتنے لے رہے سر بائیس ہزار کے ساتھ سے دس بکرے اور چار بکری ہیں یہ میں آگے ذرا ان کو اگو ہٹ ون ذرا پشتے دیں ہمدہ ہٹ ون یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے سارے کے سارے خوبصورت اور پیور چیزیں صرف ایک دو سنگو میں ہیں باقی سارے کے سارے مونے کھڑے ہوئے ہیں جو بھئی رابطہ کرنا چاہیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے تو آئیں آگے آپ کو مزید جانویں دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں آگے آپ کو مزید دکھاتے ہوں یہ ماشاءاللہ سے ایک بکرہ اور تین بکریوں کا سیٹ کھڑا ہوئے بہت خوبصورت ہو نیاب پٹیں کڑی ہیں تقریباً دس دس ماہ کی پٹیں اور یہ بکرہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے نو دس ماہ کا بکرہ تو ان کے بھی پرائس پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے اور کتنے میں فائنل دے دیں گے ویڈیو آرام سے دیکھیں انشاءاللہ سے آپ کو مزاہے گا ان کی پرائس پوچھ لیتے ہیں انہیں کیا مانگ دے دیں گے فائنل کتنے دے دیں گے بتیس ہزار کے ساتھ سے یہ ماشاءاللہ سے آپ کو ملیں گے یہ چار جانور ہیں جو بھائی پہلے رابطہ کرے گے انشاءاللہ یہ آپ کو ملیں گے ایک بکرہ تین بکریوں پٹھیں جو ہیں کراس ہونے کے قابل ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور نیاب چیزیں یہ ایک بکرہ الحمدللہ سے چار بکری ہیں توتہ فیس والی مونی پٹھیں بہت ہی خوبصورت اور نیاب چیزیں بتیس ہزار کے ساتھ سے بھائی کہہ رہا ہے تو آگے آپ کو مزید جانور دکھا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزاہے گا تو ویڈیو کو ایند تک دیکھ رہا ہے پوری منڈی کے آپ کو معلومات دیں گے بڑی چھوٹے ہر سائز والے آپ کو جانور دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور توتہ فیس والے جانور ہیں یہ آج ہفتے والے دن ڈیرہ غازی خان میں بکرہ منڈی لگی ہو لی ہے اور یہ بھی بکرے کھڑے ہیں الحمدللہ سے بہت ہی خوبصورت اور بڑے سائز والے ہیں الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کریں یہ ہفتے والے دن منڈی لگتی ہے ڈیرہ غازی خان میں ادھر بھی آپ لوگ وزیڈ کر سکتے ہیں ایک بودھ کو لگتی ہے اور ایک ہفتے کو لگتی ہے تو بہت ہی خوبصورت اور نیاب بکرے ہوتے ہیں ادھر اس منڈی میں پرائز بالکل مناسب ہوتی ہے اگر آپ لوگ آنا چاہیں اس منڈی کا آپ وزیڈ کر سکتے ہیں گھاٹ ہیں اندھر بکا ان کے چہرے اور کوالٹی آپ لوگ چیک کر لیں بہت ہی خوبصورت اور نیاب چیزیں یہ آج ہفتے والے دن ڈیرہ غازی خان میں بکرہ منڈی لگی ہوئے ہیں تو ان کے بھی پرائز پوچھ لیتے ہیں یہ کیا مانگ رو کتنے مدے دیں گے انہیں کیا ملمگ دیں چھبیس ہزار کے ساتھ سے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گے انشاءاللہ یہ بکرے بھی آپ کو مل جائیں گے تو آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں انشاءاللہ سے ویڈیو آرام سے دیکھنے ہیں پوری منڈی کی معلومات دیں گے اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کیونکہ ہر منڈی کے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اتنا ہمارا حق بنتا ہے منڈی میں اتنی گرمی شدید گرمی میں جاتے ہیں آپ دوستوں کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ سے یہ دیکھ لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں یہ آپ کو چکر کر لیں اور تین بکرے یہ کھڑے ہیں سنگو میں ماشاءاللہ سے ڈبل ہڈی کے چھوڑی چھاتی والے بکریں بہت خوبصورت اور نیاب بکریں ان کے بھی پرائز پوچھتا ہوں نورمل منڈی ہوتی ہے بودھ والے دن بڑی منڈی ہوتی ہے ہفتے والے دن تھوڑا مال ہوتا ہے تقریبا آپ آنا چاہیں تو تقریبا یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کارٹو مال کی بن اس بات مندرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تیس تیس فائنل کتنے میں دید ہوگی پچیس ہزار کے صاحب سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ڈبل ہٹی کے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بکریں اگر میں اسے پچیزنگ کرنا چاہوں تو میں اسے ڈیل کروں گا انشاءاللہ سے اگر یہ باعث میں دے گا تو میں خود بھی لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے دوست تقریباً تیس ساڑھے تیس اگر لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اس طرح کے بکریں ماشاءاللہ سے مناسب پرائز دیئیں سنگو میں ہیں لیکن دوستو ان کی چوڑی چھاتی دیکھیں ڈبل ہٹی کے بہت ہی خوبصورت اور مناسب پرائز والے ہیں اگر ہٹنا اندازرہ یہ دیکھ لیں سارے کے سارے خوبصورت اور نایاب بکریں یہ تین بکریں ہیں سنگو میں ہیں بہت زبردست اور عالی قسم کے بکریں جو بہرابطہ کرنا چاہے انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ سے آپ کو اچھے چی معلوم آتیں گے اور یہ گبن بکریاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے سائز والی ہیں مکھی چینی ہیں شیرہ پرنٹ کی ہیں راجن پوری میں بھی ہیں بہت خوبصورت اور نایاب بکریاں دو تین یہ نیچے ایک بیٹھ گئی ہے چار پانچ سات بکریوں کا سیٹ ہے اس کی بھی پرائز پوچھ لیتے ہیں انہیں کیا مل مگد ہے ممو فائنال کتنے ہی دے دے گئے ہاں نہیں فائنال فائنال مناسب پرائز پچاس ہزار کے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی بکریاں خوبصورت اور نایاب بکریاں بہت زبردست چیزیں ہیں یہ ہمانے آپ کو دکھا دونا گبن پیور ماشاءاللہ سے کھڑی ہیں یہ شرہ پرنٹ ہے دو تین مکھی چینی میں باقی یہ بڑی بکری یہ نیچے بیٹھی ہوئے یہ راجنپوری میں یہ دیکھ لیں ان کا چڑھا ہمانا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فل تیار ہیں یہ کاموری کراس میں بکڑی ہے سندھ کی جو کاموری ہوتی ہے یہ اس میں کھڑی ہے تو آگے آپ کو مزید جان مر دکھا دیں انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھ رہا ہے اور یہ بکرہ کھڑا ہو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور نیاب بڑے سائز والا بکرہ ہے تو اس کی بھی پرائز چاچا سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہو کتنے میں فائن چاہاں مصطفیٰ کیا مول مگدوینا ایک لاکھ بیٹ دندا ہے چوگا ہے فائن ہے کتنے ری ریزر پچانوے زار پر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بریڈنگ کے لیے اگر لینا چاہنا توتہ فیس بلکل اوریجنل بکرہ کھڑا ہوئی یہ آج دیرہ غازی خان میں بکرہ منڈی لگی ہوئی ہے الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں انشاءاللہ سے آپ کو مزا آگا یہ دیکھنے بہت خوبصورت اور نیاب بکرہ ہے دیرہ غازی خان میں بکرہ منڈی لگی ہوئی ہے آج ہفتے والا دن تو آگے آئے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں انشاءاللہ سے آپ کو مزا یہ دیکھیں مستی میں پھول ہے بکرہ بہت زبردست اور عالی قسم کا بکرہ ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے پیج کو بھی فالو کریں جانور اتنے ہی تھے باقی کاٹو مال ہے تو میں ویڈیو کا ہی نہیں کرتا ہوں سینکیو دوستو لائک ہے